ابات پنجاب کے اس سب سے بڑے پنرواز کندر کی کر لی جائے جو مہینوں سے اندھیرے میں ہے پنرواز کندر پربح آسرہ پچھلے قریب دو مہینوں سے اندھیرے میں ہے اس پر تیرانوے لاکھ روپے کا بجلی کا بل بکھایا ہے اس لئے بجلی کار دی گئی ہے اسے میں پنرواز کندر کے لوگوں نے پنجاب سرکار سے راحت دین کی گوہار لگائی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی مجبوری سمجھی جائے اور انہیں جلد راحت پہنچائی جائے جہاں زندگی مسکراتی ہے جہاں بھٹکے ہوئے کو سہارا ملتا ہے جہاں خود سے انجان لوگوں کی بھی اہیت سمجھ جاتے ہیں پنجاب کی وہ یونیورسل ڈیسیبلڈ کیر ٹیکر توٹل ویلپیر سوسائٹی پچھلے قریب دو مہینی سے اندھیری میں ڈوبی ہوئی ہے پنجاب کے سب سے بڑے پنرواز کندر پربح آسرہ میں قریب 93 لاکھ روپے بکایا بچھلی بل کا موقتہ نہیں کرنے پر پچھلے دس جنوری کو یہاں کی پچھلی کاٹ دی گئی تب سے یہاں رہ رہے قریب 450 بھی سہارا لوگ جن میں بسرک بھی ہیں بچے بھی اور مانسک روپ سے لاچار بھی اندھیری میں رہنے کو مشکور ہے بیلی کاٹگی تو ایک دم بڑی دکت آگی اس میں ان کو اتنا ٹوائلٹ میں پانی چاہیے اور اتنا ان کو کپڑے دھونے کے لیے پانچ کمرشیل مشینے لگی ہوئی ہیں میڈیکل ایکویمنٹ ہے جن کے کارن ہم نے کوشش کی دیا لگ لگ جگہ پر بلور لگا کے ان کو بھی انکول باتا پر نسکیں کیونکہ بیڈ ریٹن کافی ہے ان میں تو اس کے جب بیلی کٹ گئی ایک دم تو ہمارے جنرنیٹر بھی جباب دے گئے اتنا لوڑ وہ نہیں اٹھا سکے جس کے کارن سیریس ہوئے جن میں سے لگ بھگ جب دس زنمری دوہیر چودان دوہیر چوبی سے یہ کٹا ہے کنیکشن تو چودان لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے پربہ آسرہ کے ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ کورونا کال سے پہلے وہ نیومی تروپ سے بیجلی بل کا بکتان کرتی رہے ہیں لیکن کورونا کال میں چیزیں نینترن سے باہر ہو گئے ایسے میں اب جب کی بیجلی بل کی کھل بکایا راشتے لگ بھگ 93 لاکھ روپے ہو گئی ہے تب انجیو اسے چھکانے میں اسمرتھتا جاتا رہا ہے حالانکہ پربہ آسرہ کے سنستھاپک کا کہنا ہے کہ بجلی بل کی بافی کو لے کر انہوں نے چرنجیت سنچنی سرکار سے لے کر موجودہ بھگونت باند سرکار تک سے گوہار لگائی لیکن کارروائی ابھی بھی فائلوں میں اٹکی ہے سرکار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی مدد نہیں ایسے آئی آس تک پولیس کے تھوروں ہسپیٹلوں کے تھوروں سماجی سے رکھا اور ڈیسٹک ایڈمیشیشن کے تھوروں ہمارے پاس الگ لگ جگہ سے ناغری دن رات آ رہے ہیں جن کو سماجی سے رکھا علاج ٹریٹمنٹ کا موقع نہیں مل رہا ان کے لیے ہماری یہاں پہ دو سو کی ٹیم لگی ہوئی ہے لگ وقت تین لاکھ کا دیلی کا خرچہ ان کا کیسے پورا کر رہے ہیں اور کیسے ان کا مینٹیننس ہر ایک چیز کر رہے ہیں وہ تو ممالکی جانتا ہے یا جو جے بجلی کے کارن جو پریشانیاں جھیل رہے ہیں یا یہ جانتے ہیں ادروائز ان کی پیڑا مانسی کی پیڑا کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسے تیزی سے بڑھتے مشنی کرن کے اس طور میں ساہر ہے اتنے بڑے پنرواز کیند کو چلانے کے لیے بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے ابحاؤ میں سیکڑوں ضرورت مند لوگ گھٹن بھریزلد کی جینے کو مجبور ہے منجیت سہگر چندی کرنے کے لیے جانتی کرنے کے لیے